سات دنوں تک گھور اندکار چاروں دساؤں میں یوگنیوں کا چتکار سمجھت سنسار میں مچے گا ہاہاکار کیونکہ اسی سمائے پر ہوگا کلیوک کا مہا سنگار بھوش مالکہ میں لکھتے سب سے مہتپون بھوش مانیوں میں سے سب سے مہتپون ہے سات دنوں کے اندکار کی بھوش مانی اور یہ سات دن منسجاتی کے کالکھنڈ کا سب سے بھیانک کالکھنڈ ہونے والا ہے ایک طرف پرمانید دوسری طرف سوری توپان اور تیسری طرف سمدری توپان اور چوتھی طرف بھوکم ایبم پانچمی طرف سنامی ایسا میں نہیں بلکہ آج سے چھے سو برس پہلے لکھے بھوش مالکہ کے گرنت کہہ رہے ہیں اور ان کا سمائے بہت ہی کم بچا ہے ہمارے بید ہمارے ساستر ایبم ہمارا آج کا آدھنک بگیان سب کا ایک ہی مت ہے کہ ایک پلانیٹ کو ہیبیٹیبل یعنی ایک گرہ پر جیبن کو آرم کرنے کے لیے ایک بسال پورجہ کے سروت کا یعنی ایک انرجی سورس کی آوشکتہ ہے ہمارے برمانڈ میں اپستت ایک بسیس پرکار کے اسٹار یعنی تارے اسی انرجی کا سورس ہیں اور آپ نے ملٹی برس تھیوری کے بارے میں اب اس پڑھا یا سنا ہوگا کیونکہ اس تھیوری کی انسار سمشت برمانڈ میں انت کوٹی سوری منڈل اپستت ہیں اینی کافی سارے سوری منڈل اپستت ہیں ٹھیک ہمارے جیسے ان میں انت کوٹی پرتبی اپستت ہیں ٹھیک ہمارے جیسے اور ان میں انت کوٹی منش بھی نباس کرتے ہیں ٹھیک ہمارے جیسے انت برمہ انت بشنو انت دیو مہی سورا پرتی ملی سیکنڈ میں ایک نیا سولر سسٹم بنتا ہے اور پرتی ملی سیکنڈ میں ایک سولر سسٹم کا انت بھی ہوتا ہے اور پرتی ملی سیکنڈ میں ایک برمہ، ایک بشنو، ایک مائشور پرکٹ ہوتے ہیں سننے میں یہ سب باتیں کالپنک لگ سکتی ہیں پرنتو یہ گیان آج کا نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں ورس پرانے سنسار کا پہلا مینویسکرپٹ سناتن کے بے دھوکہ ہے آدھی انت برمانڈ سمست برمانڈ کے اوجا کا سروت ہے سوننے برمانڈ اور اس برمانڈ کے اوجا کا سروت ہے سوننے پرام برم اور اس برمانڈ میں اپستیت پرتیک شور مانڈل کے اوجا کا سروت ہے شوری جیسے پرینی پرمکا کے بینا ادھورہ ہے بیسی شوری کے بینا جیون ادھورہ ہے کیونکہ اگر شوری نہ ہوتا تو پرتبی بھی نہ ہوتی پرنتو ہمارا شوری اگر جیون کا آرمب کر سکتا ہے تو اسی جیون کا انت بھی کر سکتا ہے پنچ سکھاؤں میں سریشت بشتو کے سب سے پرشد ببشت بکتہ سنت گروہ سری اچھوٹا نندہ داز جی نے کہا تھا کہ سات دنوں اندھاروں لو بوڑا سرجو نہ ہوئی با دیکھا سرنگاڑ کو کورا گھای پسی جیبے اہین کری بے رکھیا یعنی سات دن اندکار چھا جائے گا سور یہ بھی دکھائی نہیں دے گا اور جنگلی جانبر گھروں میں گز جائیں گے تب کوئی نہیں کرے گا تمہاری رکشہ اس ببشت بانی کے انسار گردیو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کلیوک کے انتین چرن میں پوری پرتبی اندکار میں ہو جائے گی یعنی سیبن ڈیس آف ٹوٹل ڈارک نیکس اور یہ آج انوکہ نہیں بلکہ ستیوک میں سات دن اندکار ہوا تھا اور دوپر یوگ میں بھی سات دن اندکار ہوا تھا اور تریترہ یوگ میں بھی سات دن اندکار ہوا تھا اور اب برطمان کلیوگ میں بھی سات دن اندکار ہونے والا ہے ایسا میں نہیں بلکہ آج سے لگ بگ چھہ سو سال پرانی بابش شمالکہ میں لکھت تتو کہہ رہے ہیں مین کرشنس چطور دسی سکروار کے دن سمست سنسار گھور اندکار میں ڈوب جائے گا نہ ہی سوری دکھے گا اور نہ ہی چندر اور چاروں طرف کے بل یوگنیوں کا ہی چتکار سنائی دے گا ایبا اسی سمائے پر بھارت کی اس پابن بومی پر یوگ چکر کا انتیمی ید لڑا جائے گا اور وہ بھی منوش منوش کی بیچ نہیں بلکہ دیب اور اشروں کے بیچ پیڑ پودوں سے لے کر سمدر کی لہروں تک گرمی کے موسم سے لے کر سردی کے موسم تک سوری ایبا چندر پرتبی پر اپستت جیبن کے لیے سب سے ادھک مہتپون ہے کیونکہ سوری اور چندرمہ کے ارجا کے بینا پرتبی کا اشتت تو ہی سمابت ہو جائے گا تو سوچیے بند ہو کیا ہوگا جب وہی سوری اور چندر سات دنوں کے لیے آکاس سے گائب ہو جائے انہیکوں الیٹرونک اپکرن کام کرنا بند کر دیں گے اور انہیکوں جانور اور پکچی اپنے مارک سے بھٹک جائیں گے اور ایسی استطیع میں منوش جاتی میں بھے یعنی آتنک پھیل جائے گا یعنی پرتبی پر ہاہاکار چھا جائے گا اور یہ کوئی کالپنک بات نہیں ہے میرے مطرے بلکہ ہر یوگ میں ایسا ہوا ہے اور اس بار بھی ایسا ہی ہونے والا ہے ستی یوگ میں جس سمیہ پر بھگوان بشنو جی نے مورا سرکہ بد کیا تھا تب سمست سنسار سات دنوں کے لیے اندکار میں ڈوب گیا تھا اور جب تریتا یوگ میں بھگوان لکش مال ید بھومی میں مرچت ہو کر گر پڑے تھے تب انہیں بچانے کے لیے بھگوان حنمان سنجیبنی بوٹی لینے کے لیے گئے تھے تب سمست سنسار سات دنوں کے لیے اندکار میں ڈوب گیا تھا اور دعا پر یوگ میں جب سری کشن اور سری بل رام جراسند سے بچنے کے لیے ایک پربر پر اس دت ایک گفہ میں چھپے تھے تب بھی سمست سنسار سات دنوں کے لیے اندکار میں ڈوب گیا تھا ٹھیک بیسے ہی آج برتمان کے کل یوگ میں بھی سات دن کا اندکار ہونے والا ہے تو اب تھوڑا ان پوائنٹوں پر بشار کیجئے گا یدی سات دنوں تک پرتبی پر اندکار چھا جائے گا تو کیا پیڑ پودے اور راتری چرپرانی جیوت بچیں گے اور یدی سات دنوں تک ہماری پرتبی پر اندکار چھا جائے گا تو کیا موشم میں بڑے اس طر پر پریورتن نہیں ہوں گے سات دنوں تک ہماری پرتبی پر اندکار چھا جائے گا تو کیا ہماری پرتبی کے مینیٹک فیلڈ پربابت نہیں ہوگا یدی سات دنوں تک ہماری پرتبی پر اندکار چھا جائے تو کیا ہمارے سیٹلائٹ سسٹم کولیپس نہیں ہو جائیں گے اور یادی ساتھ دنوں تک ہماری پرتبی پر اندکار چھا جائے تو کیا ایک منی آئیس ایج کا آرمب نہیں ہوگا دوستو پرشن تو انیک ہے اور ان سب کا ارث بھی ایک ہے ہاں پرنتو اس ہاں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں انیک کارن یعنی ملٹیفل فیکٹس دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ شوری کی روشنی پرتبی پر گرنے سے بنچت کب ہوگی اور یہ جب ہوگا جب ہمارے باتا پرن میں ایک موٹا یعنی تک ایبا گیرا یعنی ہائی ڈنسٹی کا لیئر یعنی پرت بن جائے ہم منشیوں کے سیمت گیان انسوار یہ تب ہوگا جب پرتبی پر ملٹیپل نیوکلیر بلاسٹ ہوں گے کیونکہ پرمانو بسپورٹ کے بعد ریڈیو ایکٹیف ڈیبریس ایبا ڈسٹ یعنی کی دھول مٹی ہمارے ایٹمیس فیر میں آنے کو دنوں تک رہتے ہیں جس کے کاران سوری کی روشنی پرتبی کی سطح تک ہمچ ہی نہیں پاتی کیا آج ایسی کوئی گھٹنا کے ہونے کی سمبھاؤنا ہے جی ہاں ایک سو ایک پرسنٹ کیونکہ آج منشو سب بتا اتحاس میں پہلی بار اپنے انت کے سب سے قریب پہنچ چکی ہے کیونکہ نیوکلیر بیپنز ڈپلوائی بھی ہو چکے ہیں اور تارگیٹ بھی سیٹ ہو چکا ہے اب ایک چاہے تو کبھل ایک چھوٹی سی چنگاری کے بھڑکنے کی گردیوں نے اس سات دن اندکار کے کالکھنٹ کو اتینت باریکی سے وڑن کیا ہے یعنی اس سمائے میں کہاں پر اور کیا ہوگا سب کچھ ڈیٹیل میں بتایا ہے تو ہم اسے ہندی میں بتاتے ہیں آپ دھیان سے سنیے گا اس بھوستبانی کے انسار سات دن اندکار کے سمائے پوری جگنات کے تک سے ایک مہا بناسکاری سنامی ٹکرائے گی جس کے کرن جگنات پوری دھام مندر ڈوب جائے گا اور اسی سمائے پر مکہ مدینہ میں بھی سن یوت چلے گا جس میں اسنگ کے بذرمی گن مارے جائیں گے اور یادی ہم اس بھوستبانی کو باقی کی بھوستبانیوں کے ساتھ میچ کریں تو ایک مہت پور سنکیت یعنی کلو ملتا ہے بھوست مالکہ کے انسار ورلڈ وار 3 دو گھٹوں کے بیچ ہوگا ایک گھٹ میں رسیہ چائنا ایم تیرہ اسلامی دیش اور دوسرے گھٹ میں USA UK پرانس سمیت سبھی پچھمی دیش اور یہ یود رسیہ جیت جائے گا جس کے بعد رسیہ کے گھٹ سے الگ ہو کر چائنا ایم تیرہ اسلامی دیش بھارت پر آکرمن کریں گے اور وہ بھی ترجٹہ بانس کے سہتہ سے یود کے پہلے چرن میں بھارت ہارتا ہوا دکھائی دے گا اور اسی لیے رسیہ چنتت ہو کر مہاپربو جگہنات جی کو سرکچت لے جانے کے لیے آئے گا اور اسی سمائے پر پوری دھام کے تر سے سنامی ٹکرائے گی پرانتو اس سے پہلے ہی مہاپربو جگہنات پوری دھام تیاک کر چھتیا دھام جا چکے ہوں گے اور کلکی سینہ ستروں کے برد مہا یود کا سنکنات کر چکی ہوگی رسیہ کو دو پر یک کا بردان اسمرن ہوگا یعنی جب سنسار میں سات دنوں کے لیے اندکار چھا جائے گا تب یک چکر کے انسار انتے میں یود لڑا جائے گا منوش منوش کی بیچ نہیں بلکہ دیو اور عشروں کے بیچ اور یہ یود اتنا بھینکردتہ بھیجن ہوگا کہ پرتبی اس سے تھر تھر کام پٹے گی میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویڈیوز میں کئی بار ترتیہ برشید کے بارے میں بتایا ہے پرانتو اس کے علاوہ بھی ایک اور یود ہونے والا ہے اسی بھارت کی پاون بھومی پر جو کی دیوتا اور عشروں کے بیچ ہونے والا ہے بھبش مالکہ کی سب سے مہا گفت بھبش بانیوں میں سے سب سے مہا گفت بھبش بانی ہے دیو اور عشروں کا یود پنچ سکھاؤں کے نیا منصار میں اس پر ادھک بات تو نہیں کر سکتا لیکن سانکھتک بھاسا میں آپ کو جرور بتانے کے پریہاس کرتا ہوں تاکہ آپ بھبش میں ہونے والی گھٹناوں کے پرتی افغت رہیں اور سچیت ہو جائیں اچھا آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ راوڑ آج بھی جیبت ہے راوڑ کے دو بھائی اہی راوڑ اور مہی راوڑ آج بھی جیبت ہیں اسی پرکار انیکو دیت راکچس داناؤ تتہ آسور آج بھی جیبت ہیں اب کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے کیا پاگلوں جیسی باتیں کرتے ہیں لیکن یہ کوئی ہوا ہوای باتیں نہیں ہیں بلکہ تت ایبا پرمانوں پر آدھارت باتیں ہیں پڑی سامے اشتت جلوکہ پربت پر آج بھی ایک برکش ہے جس کو اہی بٹک کہا جاتا ہے کیونکہ اس برکش کے نیچے آج بھی اہی اور مہی نباس کرتے ہیں کیونکہ آج بھی جب آپ اس پیڑ پر رات کے سمائے کان لگا کر سنو گے تو اس پیڑ کے نیچے موجود پرانیوں کی آواز سن پاؤ گے اور اسی کا راوہ سام ہونے پر جلوکہ پربت پر جانے کی کسی کو انمتی نہیں ہے اور اس بات کا اتحاد پرماڑ ہے کہ جس نے بھی روکنے کے بعد بھی وہاں جانے کا پریاس کیا وہ آج تک باپس نہیں لوٹا میری باتوں پر آنکھ بند کر کے بسواث مت کیجئے خود وہاں جائیے وہاں پر اوپستے سادو سنتوں سے پوچھئے تو پرماڑ آٹومیٹک آپ کو خود میں خود ملیا ہے گا کلیوک کا ارث کلی کا یوگ کلی کا یوگ یعنی کلی کلی مانے ادری سے سکتی جس کا سمبند پاپ انیائے اتیچار اور کوکرم سے ہے راکچس دیت تتہ دانبو کا کرم بھی سنسار میں پاپ انیائے تتہ اتیچار پھیلانا ہے اور جب کلی ایبم کلکی کے بیچ بھیچن سنگرام ہوگا تب یہ راکچس تتہ اصور تھوڑی نہ مون رہیں گے اور جب راکچس تتہ اصور کلی کے پکش میں یود لڑنے آئیں گے تو دیوتاگر تھوڑی نہ مون رہیں گے سنت گروسری اچھوٹن انداز جی نے کہا تھا کہ چوبیس انک میں اڑیشہ راج میں ہلچل تیج ہو جائے گی کیونکہ بھارت کا انتمید اسی سمائے پر لڑا جائے گا چوبیس انک یعنی اپریل دوہزار چوبیس سے لے کر اپریل دوہزار پچیس اور اسی کالکھنڈ میں بھکتگن اور دیوتاگن جو کی برطمان میں منش روپ میں افترت ہو کر گھرپت روپ سے نباز کر رہے ہیں وہ سب اکھترت ہوں گے اسی یوگ پرورتن کے مہت پونکار میں اپنا یوگدان دینے کے لیے اب پرشن اڑتا ہے کہ یہ ساتھ دن اندھکار کس دن سے آرام ہوگا تو اسے دھیان سے سنیے گا بشوکے پرشد بھمی سبکتہ سنتسری اچھوٹا ننداز جی نے کہا تھا کہ مینہ کرشنہ چتردسی یعنی جب مین راسی میں سنی ہوں گے مہینہ بھی مین کا یعنی پنچان کا بارمہ مہینہ چل رہا ہوگا اور ساتھ میں کس دن پکش ہوگا اور تیتی چتردسی کی ہوگی اور ساتھ میں دن سکروبار کا ہوگا تب پرتبی پر ساتھ دن کا اندھکار آرام ہو جائے گا اور تب ہی اسی اندھکار میں یہ ساتھ دن کا مہا یود چلے گا جس کے بعد کل کی سینا سمشت پرتبی کو اپنے آدھین کر چکی ہوگی اور سویم بلدیو جی مکیس اور مہا دیو جی کا رودر ابسیک کریں گے اور انگلینڈ سے کوئی نور باپس ہمارے پاس آئے گا اور ہمارا بھارت اکھنڈ بھارت برس سے بھی بہت بڑا بھارت برس بنے گا جاتی باد بھید بھاو لوگ موہ ایرسہ گھمن اور مجھو سب کا اندھ ہوگا سبھی آدھنک چیزوں کا بھناس ہو جائے گا اور بچے کچے ست من اس سناتن دھرم کو اپنائیں گے یعنی یہ ساتھ دن کلیوں کے انتیم ساتھ دن ہوں گے پرنتو یہ ہوگا کہ بھبیش مالکہ کی انگ کرنا کرنا اتیت کٹھن ہی نہیں بلکہ انیکوں کے لیے اسامبو بھی ہے ان سیکریٹ کوٹ کو ڈی کوٹ کرنے میں انیکوں دن انیکوں مہینے تو کبھی کبھی تو انیکوں سال بھی لگ جاتے ہیں لیکن پھر بھی ہم آپ سب کی جانکاری کے لیے بتا دیں ساتھ دن کے اندکار سے پہلے تین گھٹنائے ہوں گی اس میں سے پہلا ہے تیرہ دنوں کا پکچ دوسرا ہے مین راسی میں سنی اور تیسرا ہے چار گرن اور یہ سب دوہجار چوبیس میں ہی ہونے والے ہیں ایویسے کا ایک بیسیس بیگ گینکو کا دل جو کی انیک برسوں سے نیوکلئر انرجی پر ریسرچ کر رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ یعنی تین سے ادھک نیوکلئر بومز کو پرتبی پر پھولا جائے جس کی تیپرتہ ہیرو سیما کے نیوکلئر اسٹرائک کے سمان ہو تو پوری پرتبی پر نیوکلئر ونٹر آرمب ہو جائے گا کیونکہ جب ایک نیوکلئر بوم فٹتا ہے تو اس کے بعد بہت بڑی ماترہ میں جان لیبہ دھونگا اور دھول چاروں طرف فیل جاتی ہے اور اس ٹاکسک سوٹ اور ڈشٹ کی ماترہ اتنی ادھک بڑھ جاتی ہے کہ اس کی بجے سے انہیکوں دنوں تک سور کی روزنی پرتبی تک پہنچنا اسمبہ ہو جاتی ہے اور جب پرتبی پر سور کی روزنی نہیں پہنچ پائے گی تب پرتبی کا تاپ اہنی کی ٹیمپریجر لگتار گرنے لگ جائے گا اس کے کاروں نیوکلئر ونٹر کا آرمب ہو جائے گا نیوکلئر بلاسٹ کے بعد پیدا ہونے والے جانلے بہ دھوان ایبم دھول اور مٹی تیجی کے ساتھ ہوا کی گتی سے ہمارے ایٹموسفیر میں چاروں طرف پھیل جائے گا جس کے کاروں ایک کے بعد ایک دیش اس کا سکار ہوتے چلے جائیں گے اور نیوکلئر ونٹر کے علاوہ یعنی پرتبی سے ایک ایسٹرائٹ ٹکرا جائے تو تب بھی ایسی ہی پرشتتی ہوگی اور ایسا ہی کچھ دکھائی دے گا اب تت ایبم پرمان آپ سب کے سامنے ہیں اور اس پر صحیح گلت کا بیچار سویم کیجئے گا میرا کام ہے اپنے بیڈیو کے مادیم سے آپ سب تک سرط کا پہنچانا تاکہ آپ اپنے آنے والے کل کے لیے سترک رہے میں آپ کو اپنے پاس دھنے کھٹا کرنے کی بات نہیں کہہ رہا اور نہ ہی میں آپ کو بیپار نوکری یا پڑھائی چھوڑ کر گھر میں چھپ جانے کیلئے کہہ رہا بلکہ اپنے آپ کو پرستوت کرنے کیلئے کہہ رہا اور بچنے کا کل ماتر ایک ہی اپائے جسے ہم کلیوک کا مہمتر کہتے ہیں ہری رام ہری رام 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 ہری 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 کشنا ہری کشنا کشنا ہری ہری دوستو کیا ہوتا ہے جب پرمانو بم پڑھتا ہے اگر آپ کو یہ جاننا اور دیکھنا ہے میں آئی ہو یا آپ کو بہت اچھی لگی ہو تو کرپیہ ہمارے چینل نرسنگ پبلک بلوگ کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور سیئر کریں تاکہ سچ ہر گھر تک پہنچ پائے جائے سری رام جائے سری کشنا